السلام علیکم و رحمت اللہ دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یکم نومبر کو میں نے پلاننگ کی ہے کہ بیج گندم کا کاشت کر دینا ہے تو اس کے لیے یہ کاشت کے لیے تیاری شروع کر دی ہے زمین کو لیزر لیول کروا دیا گیا تھا یہاں پہ جو مکعی تھی اس کو کاٹنے کے بعد دو دفعہ ڈسک ہیرو چلایا ہے اور ڈسک ہیرو چلانے کے بعد یہاں پہ لیزر لیولنگ اس اکڑ کی کرانے کے بعد اب جو ہے رونی کا سسٹم جو ہے شروع کر دیا ہے رونی تو اس میں سینٹر میں یہ ایک کھالا ڈالا ہے چونکہ آگے جو ہے وہ مکعی یہاں پہ لگی ہوئی ہے تو مکعی کو پانی لگنا ہے اس لیے جو ہے رونی کرنے سے پہلے ٹریکٹر کی مدد سے بننوں کی مدد سے یہ جو ہے نیچے اس کے سینٹر پہ کھالا ڈال دیا گیا ہے چونکہ آگے جو ہے وہ پانی لگتے رہنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اس میں میں نے پورے اکڑ کو ایک ہی دفعہ لیزر لیول کروایا تھا لیکن یہ چھوٹی اشی بنی ڈال دی گئی ہے تاکہ پانی ایک تو کم لگے اور جب پانی کم لگے گا تو یہ وطر میں جلدی آ جائے گی زمین تو اب یہاں سے جو ہے یہ بھلا چار اسوں میں ایک اکڑ کو کر دیا گیا ہے اور یہ ایک اکسہ تقریباً دو کنال کا ہے تو دو کنال جب ایک دفعہ اس میں پانی مکمل ہو جاتا ہے تو آگے والے کیارے کو لگا دیا جاتا ہے یہ لیزر لیول کرنے کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ایک تو اس میں پانی بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اب یہاں پہ لیزر لیبلنگ پہ اس اکڑ پہ تقریباً جو ہے وہ پندرہ سو روپے خرچا ہوا ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہے ہمارا اگر اس اکڑ پہ جو فیول ہے وہ بارہ سو روپے کا خرچاتا ہے ایک دفعہ جو رونی کرتے ہیں تو اس دفعہ تقریباً جو ہے وہ آٹھ سے نو سو روپے میں یہ رونی ہو جائے گی تو ایک پانی میں اتنی بچت آ رہی ہے ہم تقریباً چار سے پانچ پانی گندم کو لگاتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ دیکھنے کے کتنی بچت ہو جائے گی صرف پندرہ سو روپے کے خرچے سے شروع میں لگتا ہے کہ بندہ جو ہے لیزر لیبلنگ پہ شاید جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے خرچہ نہ کرے لیکن ایک جگہ بھی ایسی رہ جائے جہاں پہ جو ہے وہ اونچی ہو زمین تو وہ بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے ساری جو ہے فصل میں ایک تو فصل اچھی نہیں ہوتی اس پہ پانی چڑھاتے چڑھاتے جو ہے دوسرا حصہ جو ہے اس میں پانی بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے فصل گرنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اور جہاں پہ پانی کم لگتا ہے وہاں پہ جلدی فصل سوکنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے فصل میں جو ہے وہ یونیفارمٹی وہ باقی نہیں رہتی خاد میں بھی اور پانی میں بھی اور فصل کی جو ہائٹ ہے وہ بھی برابر نہیں رہ پاتی تو اس لیے میری آپ لوگوں سے جو یہ ایڈوائیس ہے یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زمین کو لیبل ضرور کروالیں لیبلنگ کے لیے آپ کا جو تھوڑا بہت خرچہ ہوگا ابتدائی طور پر وہ آپ کو شاید محسوس ہو لیکن آلٹی میٹلی وہ آپ کی پیداوار میں اور آپ کی کاسٹ آف انپوٹ جو ہے آپ کے خرچے میں کمی کا بحث بنے گا زیادتی کا بحث نہیں بنے گا تو آج کے لیے یہی چھوٹی سی ہے میں نے آج جو ہے وہ 23 اکتوبر کو جو ہے اس کو رونی کر دی ہے اب یہ پانچ سات دن میکسیمم دس دن لے جائے گی لیکن مجھے جو انتاظہ ہے اس زمین میں سات دن کے اندر اندر یہ جو ہے وہ وطر میں آ جائے گی اور یکم نومبر تک ہوفلی کہ ہم اس کو کاشت کر لیں گے اس کی پلاننگ کے متعلق میں آپ کو تھوڑا بہت بیچھے بھی بتا چکو ان کے دیرا جو بناتا ہے یہاں پہ فرٹیلائزر پلینی جو ہے وہ میں نے مختلف کی ہوئی ہے مختلف اکرز میں تو اس اکرز میں فیلحال جو میرے سین کے مطابق ہے کہ اگر مجھے اچھی بیو پی مل جاتی ہے تو نیچے میں دو بوری بیو پی لگاؤں گا ساتھ میں جو ہے وہ آدھی بوری یا ایک بوری جو ہے وہ ایم او بی کی لگاؤں گا اور آگے جو ہے پہلے پانی پہ آدھی بوری جو ہے وہ ایم اے بی اینگرو کی زور آور ساتھ میں ہاف بوری جو ہے امونیوم سلفیٹ ہاف بوری یوریا یہ لگاؤں گا دوسرے پانی پہ جو ہے وہ آدھی یا پوری بوری یوریا کے ساتھ دو کلو سلفر اور تیسرے پانی پہ جو ہے وہ کین گوارا اور جو چوتھا پانی ہوگا گوب کی سٹیج پہ دیا جائے گا اس پہ میں جو ہوں سولیبل ایس او پی بارہ سے پندرہ کلو فلڈ کروں گا یہ فلحال میرا فرٹیلائزر پلان ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت چینجنگ آ سکتی ہے وقت کے ساتھ فصل کو دیکھتے ہوئے میں اپنا فرٹیلائزر پلان تھوڑا بہت چینج کرتا رہتا ہوں فلحال میری پلانک یہ ہے اب اس میں جو چینجیز وغیرہ کروں گا میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو بھی اپلائی کروں گا میں مارکیٹ کو دیکھتا ہوں چیزوں کی اویلیبلیٹی کو دیکھتا ہوں میں چیزوں کے پیچھ اتنا نہیں پڑتا کہ وہ میرے لیے ٹینشن کا باعث بنے اگر ایک چیز میرے لیے ٹینشن کا باعث بنے رہی ہو تو میں اپنے آپ کو دوسری طرف شفٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ میں اس ایکر میں میری پلانی تھی کہ میں آلو کاشت کروں گا لیکن آلو کاشت نہیں کیے کیونکہ اس کے سیڈ کی اویلیبلیٹی میں مجھے مسئلہ آ رہا تھا کوئی ریلائیبل بندہ جو ہے وہ مجھے نہیں مل پا رہا تھا جس سے میں اچھا سیڈ لے سکوں بیسے تو سیڈ بہت زیادہ آویلیبل تھے لیکن ریلائیبلیٹی کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے اس چیز کو نہیں دیا اور گندم پہ واپس آ گیا ہوں ہاں یہ میرے ساتھ کوٹل جہاں تک آپ کی نظر چاہتی ہے یہ آلو ہی کاشت کیا ہوئے ہیں تو دوستو اپنے تجربات ضرور شیئر کرتے رہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہیں گے رکھیں گے اب یہاں پہ میں نے مختلف فرٹیلائیزر پلانز کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کروں گا آگے والی جو گندم ہے یہ جو مکہی ہے یہاں پہ بھی ہوفلی کہ میں گندم ہی کاشت کروں گا یہاں پہ میرا ایک ڈیفرنٹ فرٹیلائیزر پلان ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اب تک اللہ فیلیس